اب بات کرے سال دوہزار اٹھارہ کی تو سال دوہزار اٹھارہ نونلی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا میاں نواز شریف دوسری مرتبہ جیل میں چلے گئے میاں شہباز شریف خاجہ ساد رفیق حنیف عباسی جیل میں میاں حمزہ شہباز نیب میں پیش ہو رہے ہیں جبکہ ان کے بھائی سلمان اور بہنوی علی عمران کے خلاف بھی نیب حرکت میں ہے محترمہ مریم نواز زمانت پر جبکہ بہت سارے نونلی کے رہنماؤں کے خلاف نیب اور عدالتوں میں کیسز زیرے التواہ ہیں مزید افصالات ارسلان رفیق بھٹی کی ریپورٹ میں یہ سال نونلی کے لیے خاصہ برا بلکہ گھنانے خواب کی مانن تھا نونلی کے تمام بڑے رہنماء پابندے سلاسل ہو گئے اور بہت سارے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کا بلاوہ آ جاتا ہے قائد نونلیگ میاں نواز شریف ایک جیل سے چھوٹے تو دوسری جیل میں چلے گئے صدر نونلیگ میاں شہباز شریف نیب کے کیس کی وجہ سے جیل میں ہیں خواجہ ساد رفیق خواجہ سلمان رفیق ہنیف عباسی بھی قید جبکہ میاں حمزہ شہباز نیب میں باقائدگی سے پیش ہو رہے ہیں اور ان کے بھائی سلمان شہباز اور بہنہوی علی عمران کے خلاف کیسز زیرے التوا ہیں پارٹی تجوان مریم اورنگزیب، سابق وزیر خزانہ اسحاق دار، حسن اور حسین نواز، رانہ سناولہ، امیر مقام اور مدسر قیوم نارا کے خلاف تحقیقات جاری ہیں نونلیگ کے رہنماء نیب کی کاروائیوں کو انتقامی سیاست کا ایک بار پھر آغاز دیکھ رہے ہیں نونلیگ کو پنجاب میں اس وقت ایک اور بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا جب صوبے میں تیرہ زمنی انتخابات میں سے صرف چھے پر کامیابی حاصل ہوئی پانچ پر نونلیگ کو تحریک انصاف نے چت کر دیا دو ازاد امیدواروں نے بھی پنجاب سے میدان مار لیا نونلیگ کے گرل ہور سے بھی ایک پکی نشست پی پی ایک سو اڑسٹ جس پر خاجہ صادق بھی کامیاب ہوئے تھے وہ تحریک انصاف کے ملک اسد کھو کر لے اڑے پنجاب میں تحریک انصاف بڑی حد تک نونلیگ کے قلعے میں درانے ڈالنے میں کامیاب ہو گئی نونلیگ کے رہنماء اسے پارٹی کی شکست نہیں بلکہ اسے نونلیگ کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں نونلیگ کی مشکلات دوہزار انیس میں کم ہوں گی یا نہیں یہ ایک بات تو واضح ہے کہ جماعت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ پوٹ شروع ہو چکی ہے